اسلام علیکم کیسے آپ لوگ تھک تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھیں اور خیر و حفظ رکھیں جی جناب تھنڈا پانی تھنڈا پانی یہ تھنڈا یہ صبح بارش بہت زیادہ ہوئی ہے یہ بارش میں نہایا ہے تو اس کو چھینکیں آ رہی تھیں اب میں اس کو زیادہ تھنڈا پانی نہیں دیری چلو بیٹھ کے پیلو اور ٹی وی کا وولیم جو ہے وہ زرہ کم کر لو اچھا میں بنا رہی ہوں چھ wet وچھ بہت مزے بعت نہیں ہے ابھی میں چھتے کہتے ہیں چھ Papa جب بھائی اس میں بن فر ریکھ دی ہوں اور اس کی کٹیں گ جو پھر جو بھائی excuses اور اس کا حفظ سях کٹیں گھا hissی اور ابھی میں اس کی ehkäڑت کر رہی ہوں پھر میں السٹان کروں گے چھتے ہو چھتے ہوں بہت مزے بعت رہ juga موسن اچھ اس طرح کا سفر سے جو مسجد نی آتی روز روز روٹیاں میں نہیں کھائی جاتی کیا آپ کھا سکتے ہیں ماما ماما اچھا چینے چیئے ٹا پاکس اچھا اچھا میں انہوں آئیے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے ابھی بیٹھو نا مامی ویڈیو بنا رہی ہے اچھا ہاں چھکا ہاں میں سپیگٹی بنانے لگی ہوں ہاں سیٹی کھائے گا آپے سپیگٹی ہاں سیٹی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو اچھا اچھا تو میں اب اس کی چھکن کی تو اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی 15-20 منٹ کے لئے ٹھیک ہے اور اتنی دیر میں میں ویڈی ٹیبل جو ہے اس کی کٹنگ کر لوں گی ویڈی ٹیبل اتنی نہیں ڈالوں گی تھوڑی ہی ڈالوں گی کیونکہ رافے بھی نکال کے رکھ دیتے ہیں اور بہت زیادہ گاجر بن کو بھی وغیرہ ڈالی ہو تو میرے بچے بھی نہیں کھاتے ہیں آج صبح بہت باریش ہوئی ہے ہم لوگ جب تے اسلامباد شیفٹ ہوئے تھے ہم لوگ ایک باہر نہیں بارش میں نکلے تھے آج صبح پھر میں اور رافے ہم لوگ چھت پے گئے میں نے کہ ایک بار دیکھوں کیونکہ پانی نہ کھڑا ہو دو دن پہلے بھی جب بارش ہوئی ہے تو ایک دو گھروں کی دیواریں گر گئی تھی پتہ نہیں کیا ایشو بنا تھا اور وہاں جو ہے بیسمنٹ بنی ہوئی تھی پانی سارا جو ہے ان کے نیچے بیسمنٹ میں چلا گیا تھا جو ہے جو ہے میں میری نیشن کرنے لگی کیونکہ میں نے صرف دو ہری مرچے لے کے اور صرف دو تین پتے جو ہے اس کے پدینے کے لئے تھے اس کو میں نے دہی مرک کے ساتھ تھوڑا سا کر لیا تھا اور اس میں ڈالوں گی میں یہ ٹکا مسالہ ٹھیک ہے نیس ٹکا مسالہ ڈال کے دہی ہری میرچ اور تھوڑا سا بس پدینہ دو تین پتے تھے پدینے کے اس کو جو ہے میں میری نیٹ کر کے رکھ دوں گی پندرہ بیس منٹ کے لئے ٹھیک ہے اتنی دیر میں جو ہے میں ویجیٹیبل کی کٹنگ کر لوں گی چکن آپ کی مرضی ہے جس طرح کی مرضی خیف میں کٹ لیں میں نے جولیم میں کٹ کی ہے کیونکہ اس پیوٹی زاہر ہے وہ لنگھ میں ہوتی ہے تو میرا خیال ہے پھر کٹنگ بھی ویسی ہی ہونے چاہیے میں بتاتی ہے اس کے سپائسیز میں جو چیزیں جائیں گی یہ وائٹ پیپر ہے وہ تھوڑی سی سپائد مرچ اس کو بھولتے ہیں یہ کالی مرچ ہے یہ ہاف ہف ٹی سپون ہے اور یہ کٹو ہی لال مرچ ہے اور اس کے ساتھ جائے گا یہ اوری گیلو جائے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے باقی یہ سرکا ہے چھلی سوس ہے اور سویا سوس ہے یہ تینوں ایک ایک چمچ جائے گا چھلی سوس ہے وہ میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی اور ساتھ جائے گا تھوڑا سا کیچپ ٹھیک ہے بس یہ ڈال دیا یہ میں نے اس میں سپیکٹی اور یہ چھلی سوس تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اور یہ تقریباً ایک ڈیڑھ چمچ جائے گا ہوگا اور ایک ڈیڑھ چمچ جو ہے یہ سویا سوس کا ٹھیک ہے ابھی یہ ڈال دوں گی چکن ابھی ادھر پڑا ہوئے چکن میں نے بلکل انڈ پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی سے مکس کر لو ہاں ہاں لے لو لے لو لے لو گرم ہے ٹھیک ہے جو ذرا کیونکہ ویجی ٹیبل میں نہیں تنی نہیں ڈال دی میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں ویجی ٹیبل اور رافے تو بلکل نکال کے پھر ایک سائیڈ پر رکھ دیتا ہے چکن اس لئے اینڈ پر ڈال لیں تاکہ اس کے اوپر جو یہ میری نشن ہوئی ہوئی ہے چکن ٹکا مسالہ کی اور دہی کی تو وہ خراب نہ ہو اس لئے اس کو میں ڈال دوں گی رافے لے دیا تا تم نے یہ لو چلو چلے جناب یہ چکن ٹکا بریان چکن ٹکا بریانی چکن ٹکا سپیگٹی جو ہے وہ ریڈی ہے جو میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بنا بتاتی ہوں کی کیسی بنی ہے اور چلیں تو چلیں تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کی چل مینا برسات کا وسم ہے نا سویٹنگ سے بری حالت ہو جاتی ہے ابھی ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں میں کہہیوں ساری چیزیں جو ہے نا ایک بائٹ میں آ جائے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کی کیسی بنی ہے بسم اللہ علیہ چلیں 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 بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کیسی لگی ہے اور سپائسیز جو ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے اسمال کر سکتے ہیں اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو تھوڑے سے تیز کر لیں ادر وائز آپ نہ بھی ڈالیں نورمل رکھیں تو ٹھیک رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں ویڈیو اپنی ختم کرتی ہے آپ لوگوں سے لوں گے اجازت اللہ حافظ